جی اسلام علیکم ناظر پلوچ حاضر خدمت ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ احسان اللہ احسان سے متعلق وزیر داخلہ کا بیان ہے جس میں انہوں نے تصدیق کی کہ احسان اللہ احسان سیکیورٹی اداروں سے جو ہیں وہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس حوالے سے ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ سے جو ڈسکس کرنے والے چیز ہیں وہ مولانا فضل الرحمن جی ہیں امیر جماعت جمیت المعی اسلام جنا مولانا فضل الرحمن ا ایک مردبہ پھر پر تول رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد آ کر ایک بڑا دھرنا دیں اور اس حکومت کو چلتا کریں گزشتہ دھرنے میں ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آگے جا کے بیان کریں گے میرے ساتھ کاشیف علی موجود ہیں ہم نیوز میں میرے کولیگ ہیں اور انٹرنیشنل آفیر بھی دیکھتی ہیں خاص بات یہ ہے کہ ان کا علاقہ بھی وہی ہے جو مولانا فضل الرحمن صاحب کا ہے تو یعنی کہ اس والے سے اس سیاسی خاندان کو بڑے قریب سے جانتی ہے اور ان کی تاریخ ہے تو کیا کہتے ہیں اپنا کاشف مولانا فضل الرحمن صاحب دوبارہ نہ چاہ رہے ہیں جی نادر جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلا ان کا دھرنا تھا اس میں وہ بہتی پور امید تھے اور شاید وہ جو چیزیں چاہ رہے تھے وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی جبکہ اس وقت ان کا لہجہ اللہ وہ لہجہ ایسا تھا کہ بس پرائم نسٹر عمران خان جو ہے وہ ابھی گئے جا ان کا وقت جو ہے وہ بلکلی جو مدت قریب ہے وزارت 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 وز ایسا تھا کہ جب وہ ان سے کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو کیا نظر نہیں آرہا وہ جو تبدین ہے جس کے لئے میں کوشہ ہوں تو تو وہ اس وقت بہت پور امید تھے اور شاید انہوں نے جو اپنی کیلکولیشن کی تھی اس کے مطابق اب تک جو ہے وہ مارچ تک مطلب فیبرری مارچ تک پرائم نسٹر کو جو ہے وہ یا پی ٹی آئی کو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو گھر چلے جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا تو اب وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر پریشر جو ہے وہ اگ لیکن اس پر جو ہے گورنمنٹ نے ابھی سے ہی مطلب شیخ رشید صاحب کو وہ بڑا زبرداز قسم کو جملہ ہے کہ اس دفعہ اگر آپ دھرنے کے لئے آئے تو آپ دھر لیے جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے بھی اپنی جو انٹینشن سے موازے کر دی ہیں کہ اس دفعہ جو ہے وہ مولانا صاحب کو کوئی زیادہ خوش آمدید نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو جو ہے وہ شاید آنی جو ہاتھ ہوتا ہے اس سے نمٹا جائے کیونکہ اس وقت سیچویشن تبدیل ہو چکی ہے اور ج جو جو چیزیں امپارڈن ڈیویلپنٹس ہونی تھی وہ پچھلے دو ماہ میں ہو چکی ہیں کاشید ہم دیکھتے ہیں کہ رہبر کمیٹی میں جس میں پوزشن کی تمام جماعتش حامل تھی اس میں بھی ایک باد اعتمادوی کی فضا ہے وہ مزید بڑھی ہے اور یہ اس وقت بڑھی ہے جہاں مولانا فضل رحمان صاحب نے یہ کہا کہ پروے جلائی صاحب نے ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے کہ تین ماہ کے اندر یہ حکومت چلی جائے گی بلکل یعنی کہ ان کو کسی خاص کہیں کہ راوز کمیٹی اپوزشن جماعتیں ساتھ دے پائیں گے میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ اس لیے بھی ان کے لیے حالات سازگار ہیں ایک تو حکومت کا جو لبو لے جا ہے وہ بڑا تبدیل ہے کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آرٹیکل سکس کی باتیں ہو رہی ہیں یا دھر کے لیے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو یعنی گورنمنٹ یہ سگنل دے رہی ہے کہ آپ کو اس دفعہ جو ہے نا اس طرح سے خوش آمدیر نہیں کہا جائے اس دفعہ آپ کو کنٹینر اس لیے نہیں دیا جائے گ یا آپ وہاں پر کمفٹیبلی جو ہے نا وہاں پر رہیں یا بلکہ اس دفعہ جو وہاں پر آپ کی استقبال کے لیے شاید حکومت جو ہے نا کسی اور انداز میں موجود ہے یا وہاں سے نکلنے ہی نہ دیا جائے اچھا اب کیوں ان کی پوزیشن ویک ہے دیکھیں جب انہوں نے پچھلی دفعہ دھرنا شروع کیا تھا تو اس وقت بھلے ہی مطلب آپ کہیں کہ سمبال ایک رسمی جو ان کے ساتھ حمایت ضرور تھی جو باقی اپوزیشن پارٹیز ہیں چاہے وہ پیولز پارٹی ہے یا مسلمی نون تھی یا باقی جو پلیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک اس وقت بھی کوئی اس طرح سے سپورٹ اسے انہیں نہیں کر رہے تھے جسے آپ کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ پہ ورکرز کی صورت میں یا آن گراؤنڈ جو ہے کوئی ایک ٹھوس سپورٹ کی صورت میں یہ پارٹیز ہیں انہوں نے سپورٹ نہیں کیا کیونکہ وہ بیک اینڈ پہ گورنمنٹ کے ساتھ کافی ساری ان کی ڈیل چل رہی تھی ان کی ملٹری کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی تو لیکن بہرحال جو فضرمان صاحب تھے ان کو ایک ظاہری ان کی حمایت اور ان کی سپورٹ ضرور تھی لیکن اس دفعہ سیچویشن بالکل ہی منظرنامہ تبدیل ہو چکا ہے نون لیگ جو ہے وہ تقریباً اپنے مفادات جو انہوں نے گین کرنے تھے وہ لے کے وہ آلیڈی جو ہے وہ باہر جا چکے ہیں نواز شریف صاحب اب انہوں نے صرف مریم کو باہر لے کے جانا ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ انڈر ہینڈ جو ہے وہ ڈیلز کر رہی ہے سارا کے بعد میں باہر آ چکے ہیں باہر آ چکے ہیں تو مولانا صاحب اس طرح تنہا ہیں اگر وہ آئیں گے بھی صحیح تو ایک تو ان کا اس طرح سے دباؤ نہیں ہوگا دوسرا جو ہے وہ ساری ڈیویلپنٹس ہو چکے ہیں کہ جو جو چیزیں پچھلی دفعہ ان کے ساتھ بڑا نرمی سے اس لیے بردہ گیا تھا کہ بہت سی ڈیویلپنٹس ہونا تھی وہ آپ پچھلی دو ماہ میں دیکھیں جو امپارٹنٹ ڈیویلپنٹس آپ کی ملٹری اور آپ کی پولٹیکل جسیناریو میں ساری چیزیں ہوئی ہیں تو اب وہ ڈیویلپنٹس ہو چکے تو میرا نہیں حیال کہ اب اس دفعہ مولانا کو کوئی زیادہ خوش آمدی تھے اور نہ ان کی کمجابی کے قیم کناہت ہیں اچھا کشف احسان اللہ احسان جس کے بارے میں یعنی کہ دو ہزار دو سال پہلے جب وہ ان کی گرفتاری ہوئی ڈی جی آئی اس پی آر میں اس کی گرفتاری کی تصدیق کی اور اس کے بعد اس کے انٹریو چھپے اور ایک عرصہ رہنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پر کوئی کیس بھی نہیں بنا کوئی ٹرائل بھی نہیں ہوا اس وقت ہیڈ کر رہے تھے تو اس وقت وہ اختیار کرتے تھے اب وہ اچانک یہاں پر گئے اور کئی دنوں بعد اس کی تصدیق ہوئی اور وہ بھی وزیر داخلہ صاحب نے آج ہے جب صافی میں سوال کیا تو ہم نے کہا کہ سوال ہے جیسے برکنگ ہو رہی ہے اور تصدیق کی کہ وہ گرفتار یعنی کہ فراغ کر گئے تو اس تصدیق کا عالمی سطح پر کیا اثر پڑے گا ایک طرف ہم ایف ایٹی ایف میں بیٹھے ہیں جہاں پر ہم دہشتگردی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اقدامات کر رہے ہیں اور لائک تحسین اقدام ہے کہ آپ نے جماعت و دعویٰ کے جو سربراہ ہیں اس کو گیارہ سال آپ نے اس کو سزا دی اور ایک میسیج دیا کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ تو ہوتی انفارشنیٹ انسیڈنٹ ہے اس چیز کا ہونا اور بہرحال عوامی حلقوں میں یہ بات پہلے سے ہی اور جو بخبر حلقے تھے وہ بھی یہ جانتے تھے کہ حسان علیہ السان کہاں ہیں کس نے انہیں گرفتار کیا اور وہ کیسے اب نکلے ہیں باہر کیسے نکلے ہیں اب عوامی سطح پر یہی بات کی جارہی ہے دو باتیں کی جارہی ہیں عوام یہ کہہ رہی ہے جو سوشل ویڈیو پر اگر آپ جائیں یا باقی جو آپ جیسے آپ کہتے ہیں نا عوام عوامی اگر نفس پہ ہاتھ رکھیں تو دو ہی باتیں بڑی عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اس میں ریاست ریاست دھمیں بتائے یا ریاست اس سازش میں شامل تھی حسان علیہ السان کو باہر بیجنے کی سازش اس میں یا ریاست شامل تھی اگر ریاست شامل نہیں تھی تو پھر یہ ایٹمی ریاست دوسری صورت میں جو ہے وہ ایک جسے آپ کہتے ہیں اسے کتاہی کی مرتقب ہوئی ہے کہ وہ ایٹمی ریاست ایک قیدی کی حفاظت نہیں کر سکی اب ریاست یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا وہ کون سا الزام وہ قبول کرتی ہے عوام کا سازش قبول کرتی ہے کہ احسان علیہ السان کے ساتھ ملی ہوئی تھی یا یہ اپنی کتاہی قبول کرتی ہے کہ وہ ایٹمی ریاست جو اپنے آپ کو ایٹمی ریاست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے دنیا کی پانچویں نہیں چھٹی کیونکہ کہتے ہیں چھٹی انڈیا ہوگا ہم پانچویں ہیں چلیں ہم پانچویں مان لیتے ہیں وہ پانچویں ریاست ایک قیدی کی حفاظت نہیں کر سکی تو یہ عوام کا سوال ہے میرے خیال میں وہ ریاست کو اس کا جواب دینا چاہیے اگر ریاست نہیں دے گی تو میرے خیال میں جو ہے وہ صاحب ہے کہ ریاست اور عوام کے دنیا سے ایک اعتماد کا رششہ ہوتا ہے اور آپ کی جو وہ کیسے ایف ایٹی ایف کا اجلاس آپ کو پتہ ہے جاری ہے سولہ سے ایک کس تک وہاں پر ایک انتہائی امپارٹن ڈیزیان ہونا ہے اور وہ میں آپ کے اس وی لاؤ کے تبسط سے آپ کے دوستوں کو آپ کے ویورز کو یہ بتاتا جاؤں ہوں کہ اس میں پوزیٹیو خبر آنے والی ہے پاکستان کو جو ہے وہ گریر لیس سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا پاکستان کو موسٹ پرابیبلی زیادہ چانس ہے نائنٹی پرسنٹ یہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ وائٹ لیس میں لے کے جائ جائے گا اور وہ جو انڈیا کی سازش ہے پاکستان کو دہشتگرد قرار دینا اور جو بلیک رسک کروانے کے ایف ایٹی ایف کے ذریعے سے فائنانشل ایکشن ٹاسپورس کے ذریعے سے وہ ناکام ہوگی ٹھیک ہے لیکن بات آپ نے بڑی زبردست کی ہے کہ اس کا ظاہری بات ہے ایک ایسے ٹائمنگ پر احسان الحسان کا اس طرح سے بھاگ جانا آپ کی ان ساری جو پروسیجرز ہیں آپ کی صلاحیت ہے آپ کے اداروں کی جو صلاحیت ہے اس پہ ایک سوال یا نشان بہرحال آتا ہے اور آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے لیکن بہرحال ان ایف ایٹی ایف کے جو معاملات ہیں ان کا زیادہ تر جو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فینینسنگ سے ہے تو موس اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈز سے زیادہ اس کا جو تعلق ہے وہ پولیٹیکل معاملات کے ساتھ ہے مطلب اگر اس کا جب پاکستان کو جون دوہزار اٹھارہ میں بلیک رس بھی کیا گیا تھا ناظر وئی تو اس وقت بھی اس کی وجہ جو تھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ساؤت ایشیا کے اندر اور افان پالیسی پر بیسکلی جو اختلافات تھے اس کی وجہ سے امریکہ نے اپنا سرسوخ استعمال کرتے ہوئے اور دوسرا انڈیا نے اپنا انفلوینس جو ہے وہ یوز کرتے ہوئے پاکستان کو جو ہے وہ گری لیس میں ڈلوایا تھا تو مطلب یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ پاکستان نے چودہ میں ستائیس میں سے چودہ پوائنٹس جو ہیں جو پاکستان کو ایکشن دیئے گئے تھے پلان اف ایکشن ان میں سے وہ عمل درامت کر لیا ہے تو موسٹ پاک جو ہے پاکستان is getting out of یہ جو آپ کی گری لیسٹ ہے اس میں سے وہ مجھتے ہو جائے گا آخری سوال زلم خلید ساری ہاں پر آئے ہوئے ہیں آفانستان کے تناظر میں ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کوئی طالبان امریکہ کے دن میں کوئی پوزیٹیو کوئی محایدہ یا کوئی معاملات تاہی پایا ہو کوئی ہے امتازہ جی بالکل یہ پچھلے دنوں اس کی خبر آ چکی ہے کہ جب مینک سیکروری کانفرنس میں مائک پیمپیو جو وزیر خارجان امریکہ ہیں وہ اور وزیر دفاع سیکروری دیفینس مارک ایسپر انہوں نے اشرف غنی سے ملاقات کی اور اس کے بعد ایک تو ایسپر نے پہلے ہی کہا تھا کہ افغانستان ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ہماری ایک ہفتے کی جو ہے وہ ریڈکشن آف وائلنس کا جو ہے وہ ڈیل ہو چکی ہے یہ ہونے جائے اس پر مذاکرات ہو رہے ہیں تو اب افغانستان میں بیسکلی امریکہ اور طالبان کے درمیان یہ تیہ ہوا ہے کہ ایک ہفتہ جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ جو وائلنس ہے جو دھماکے ہیں جو حملے ہیں جو یو ان سے اس کے جو امریکن نیٹو فورسز ہیں ان پر اور جو افغان فورسز ہیں ان پر وہ حملے ایک ہفتے کے لیے بند کریں گے ایک ہفتے کے بعد پھر جو تمام افغان دھڑوں کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوگا اور پھر ان مذاکرات کے بعد جو ہے وہ امریکہ کا وہاں سے ویڈرال سٹارٹ ہوگا یہ ویڈرال جو ہوگا امریکن فورسز کا جو کہ وہاں پہ دست بارہ دارہ فورسز موجود ہیں امریکی یہ تقریباً اٹھارہ ماہ پر مشتمل ہوگا تو بیسیکلی یہ ہے لیکن ابھی تک یہ سارا اصولی اتفاق ہوا ہے ابھی جب ایک ہفتہ جب یہ گزرے گا امریکہ اس پراغرس کو مانیٹر کرے گا کہ کیا طالبان نے وہ جو حملوں میں کمی لائی ہے اگر وہ کمی کو یہ سمجھے گا کہ واقعہ اندھا چکے ہیں تو اس پر پھر جو ہے وہ ان دونوں پارٹیز جو ہیں وہ بقیدہ ایک فارمل جو اگریمنٹ ہوگا معایدے پر دستخط کریں گے اور اس دستخط کے بعد یہ جتنے بھی افغان دھڑے ہیں انکلوڈنگ جو آپ باکہ اشرف گنی گورنمنٹ ہے اس وقت جو موجودہ اشرف ونی کی جو حکومت ہے اس کو ملا کر پھر یہ سارے مذاکرات کریں گے اور مذاکرات کے بعد آپ کا جو ایڈرال کا پراسس ہوگا یعنی افغانستان سے جو غیر ملکی فوج ہیں امریکہ اور نیٹو کی یہ وہاں سے نکلیں گے لیکن اس کو اٹھارہ ماہ لگیں گے تقریبا مہت شکریہ کاشف آپ نے وقت کیا تو دوستو یہ جو تو اپ ڈیٹس تھی خبریں تھی اور انسائٹ سٹوریز تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھا جاتے جاتے آپ سے ریکوشٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ نہ بھولیں اور اپنا کامنٹ اپنا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں تاکہ ہم اپنے